بیٹا یہ تو تم نے بلال اور بچوں کوئی اچھی خبر نہیں سنائی آج اس نے اپنا ہاتھ جلایا کرکن بچوں کو اور خود کو نے جلا بیٹا آپ مجھ سے کچھ کہنے والے تھے ابو ہاں بیٹا بس ایک امید سی نظر آتی مجھے تمہارے آنے کا انتظار کرتا ہوں کیسی امید یہ بیٹا بلال اور سارا کوئی ایک کرنے کی انگی کیا یہ ممکن ہے ہاں ہاں اس لیے کہ ابھی بقاعدہ طلاق تو کوئی نہیں تین چار مہینے کا وقت ابھی ہے میں سمجھی نہیں ابو میں سمجھاتا ہوں نا بیٹا دیکھو ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ ہم سارا کو کس طرح موٹیویٹ کریں اگر کسی طرح ہم سارا کو سمجھا پائے اسے موٹیویٹ کر پائے تو یہ ابھی بھی ایک ہو سکتے ہیں اور اگر ہم ایسا نہ کر پائے بیٹا تو پھر ہم اپنا آپ کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے یہ سن لے تین چار مہینے سخت آزمائش کی سارا کے لیے نہیں ہمارے لیے دی ہمارے لیے وہ کیسے بھئی ہم دونوں ہی تو اس کا دل بلال سے مزید خراب کر سکتے ہیں امی میں اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتی کیوں نہیں پڑھنا چاہتی خود کو الگ سمجھنے لگی ہے مجھ سے تو میں الگ نہیں سمجھتی مگر آپ کی ہاں میں ہاں ملانے پر ابو مجھے بہت ٹوکتے ہیں کبھی کبھات ارے دفع کر اس کے رحم و کرم پہ ہوتی نا تو سرڑی ہوتی اپنے شوہر کے ساتھ وہ تو آدمی ایسا ہے کہ بیٹیوں سے زیادہ دامادوں کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے چھوڑ دے اس کی بات اچھا بتا ہے نا کیا کرنا ہے اے ہمیں ہر وقت سارا کے ساتھ رہنا ہوگا اور تیرے اببہ پہ اور افروز پہ نظر رکھنی ہے اب یہ کام میں اکیلی تو نہیں کر سکتی نا امی کیا ہم سارا کو کچھ دن کے لیے اسی کے حال پر چھوڑ سکتے ہیں اکل کہاں چھوڑا یہ بے وقوف لڑکی اس منحوس میں طلاق کا یہ طریقہ ایسی تو نہیں اختیار کیا وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے تین مہینے میں بچوں کے لیے اسے کمزور کر دے لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی کسی بھی قیمت پر اس لیے رہنا ہے ہمیں اس کے ساتھ سمجھی کچھ حقل میں آئی بات ٹھیک ہے مجھا ذرا جان لگا کے ہوش کر کے سمجھائیے بلکل ہے مجھا چل چائے پھلا مجھا ٹھیک اچھا پاپا میرے ایروپلین کا ہے مجھے کیا بتا پاپا دھون دیں میرے ساتھ پلیس یار دیکھو یہیں کہیں پڑا ہوگا جا کے خود جھون لیں پاپا نہیں ہے نا میں نے بہت دھون لیا یار دھون لیں گے بعد میں تم مجھے کام کرنے نہیں دو گے کیا پاپا اب کھانا کیسے پکائیں گے آپ کا ہاتھ کٹ جائے گا یار کرنا تو پڑے گا نا کیا بھوکے بیٹھیں گے تب تو ہی دن ماما کا انتظار کر لیں وہ آ کر پکا لیں گی تمہاری ماما آپ نہیں آرہی کب تک ہم دوسروں کا ویٹ کریں یوں ہی بیٹھے رہیں گے اور تم نے کچھ سیکھنا بھی ہے کے نہیں دیکھو آرام سے پاپا آپ نے کہا تھا ماما رات تک آ جائیں گی اور وہ ابھی تک نہیں آئیں تم نے مجھے کام نہیں کرنے دینا تو جاؤ جا کے ڈھونو اپنا ایروپلین چا کٹا ہے یار یہ چا کٹا ہے چا کٹا ہے چاہ 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 کٹا ہے ہے دوار پاس آپ کو اجازت لینے کے ضرورت کب سے پیش آگئی آئیے موسیقی 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 اب مجھے کرایا وصول کرنے کے لیے تمہارے آکے بیل بجانی پڑے گی ایسی بات نہیں ہے بشیر بھائی بس وہ میرے ہاتھ ذرا تن گیا کب تمہارا ہاتھ کھلے گا تین مہینے کرایا تمہارے سر پر چڑ گیا ہے بشیر بھائی اگر مجھے ہفتہ دس دن کی اور محلت مل جاتی تو محلت تو خیر نہیں حساب کتاب کے امام لیف نے باپ کوئی محلت نہیں تھا تمہیں تین مہینے کے محلت اس لیے دی کہ تمہارا پچھلا ریکارڈ صاف تھا ہم نے تمہیں مزید محلت نہیں دے سکتا بشیر بھائی صرف ہفتے دس دن کی تو بات ہے نہیں بھائی کرایا میرے ہاتھ پر رکھو بنا مکان خالی کر دو دیکھیں بشیر بھائی میں آپ کو کرایا دے دوں گا میں آپ کو منع تھوڑی کر رہا ہوں میری جاپ کے اگر مسئلے نہ ہوتے تو تو بھائی جب بیوی کے جگہ گھر پہ روٹیاں بناوگے تو روزگار کے مسائل تو پیدا ہوں گے خیر میں تمہیں تین دن کی محلت دیکھ کے جا رہا ہوں پھر مجھ سے گلامت کرنا تین دن بیٹا میں یہ سوچ رہا تھا کہ بیلال تمہارا شوہر کیا پہلے دن سے ہی اتنا برا تھا اگر پہلے پتہ ہو تو ابو تو شادی کیوں کرتی لیکن بیٹا بیلال جو تمہارے لیے اتنا پاگند تھا مہاباپ کا گھر چھوڑ کے آ گیا وہ اچانک سے کیا ہوا کہ وہ اتنا برا ہو گیا میں نے کہا نا ابو آپ سے اس کے اندر ایک بیروپ تھا اسے اب سامنے نکل کر آ گیا تھا کہیں اس کا یہ رویہ جوب چھوٹنے کے بعد تو سامنے نہیں آیا یہ سب کچھ تو بہت پہلے سے ہی تھا کچھ ایسا سمجھو کہ کچھ ایسا سمجھو کہ مزید سہنی طورچر ہونا میری مری برداشت سے باہر ہو گیا تھا سارا بیٹا یہ طورچر یک طرفہ تھا یا دونوں طرف سے تھا مجھے لگتا ہے ابو وہ وہ چھپ چھپ کر اپنی امی سے ملنے جاتا تھا اور جس دن وہ واپس آتا تھا ایک ایک نیا ہی انسان ہوتا تھا اس کی ماں اس کے کان بڑھتی تھی اور بیٹی جس دن تم اپنے گھر آتی تھی یہاں تو تمہاری ماں تمہارے کان بڑھتی تھی نا جب تم واپس جاتی تھی تو تم بھی تو ایک نیا انسان ہوتا جاتی تھی ہم؟ اچھا تو یہاں کھچڑی پکری ہے آستین کے سانپ سر اٹھا رہے ہیں غنی صاحب کمرے میں آئی مجھ آپ سے ضروری بات کریں جالو پاپا ماما کھانے پر بھی نہیں آرہی ہے گلتا چھو پوکے نہ کھانا کھاؤ لیکن پاپا مجھے ماما کے براوے میں بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت ہے تو اپنی عادت کو بدل لو ہر نوالا تمہاری ماں بیٹھ کے یہاں تمہیں نہیں کھلائے گی بڑے ہو گئے ہو تم لیکن ماما کے لئے میں ابھی بھی چھوٹا ہی ہوں اوفو میرے باپ ہاں تُو چھوٹا ہے اب خوش کھانا کھا لیکن پاپا ماما جہاں بھی جاتی تھی کھانے سے پہلے تو آ جاتی تھی نا اب تیری ماں پورے ایک ہفتے بعد واپس آئے گی ایک ہفتے بعد آپ نے تو کہتا کہ وہ رات تک آ جائیں گی ہاں بھائی اس وقت ایسا ہی تھا اب ایسا نہیں ہے انہوں نے آپ کو فون کر کے بتایا ہے ایسا ہی سمجھو تو پھر آپ نے ان سے میری بات کیوں نہیں کروائی وہ اتنے دن میرے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں گلدار اب اگر تم نے اپنی ماں کا نام لیا ہے نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا زہر کر گیا ہے کھانے کو تم نے غنی غنی اب اس گھر میں تمہاری بیجا مداخلت برداشت نہیں کروں گی میں بیجا مداخلت نہیں کر رہا میں میں تمہارے بگاڑے ہوئے کو سمارنے کی کوشش کر رہا ہوں کہا نا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی مردوں مردوں والے کام کرو یہ عورتوں کے معاملات مجھے دیکھنے دو بہت ڈھیل دی ہے میں نے تمہیں لیکن جب تم میری دوسری بیٹی کو بھی شوہر سے جدا کر کے لیا آئی نا اب میں خاموش نہیں رہ سکتا ابو کی چمچی یہ جو اندر لڑائی ہو رہی ہے اس وقت یہ سب تمہاری وجہ سے ہے تو کیا آپ امی کی چمچی نہیں ہے تمہاری بڑی بہنوں میں میں ہمیشہ آپ کی عزت کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن کچھ آپ بھی بڑوں والے کام کر لیا کریں یہ بڑی ہے کمال کرتے ہو ویسے وہ جلاد میرے جگر گوشے پہ جو چاہے ستم ڈھاتا رہے اور میں خاموش رہوں بزدلوں کی طرح اگر تم اچھی ماں ہوتی نا رکسانہ تو جب تمہاری بیٹی آکے شوہر کی بڑائیاں کر رہی تھی تمہارے پاس اس وقت تم اسے ڈانٹ کے واپس بھیک دیتی تم نے اس کی سائل لے کے اسے اور چھائے دیتی ارے میں لانت بھیجتی اس کے شوہر کے بعد کی قبر پہ تم شروع دن سے اس کی طرف داری کرے اس منوس کی اور بیٹیوں سے زیادہ دامادوں کی طرف داری کرتے ہو تم مرد جو ٹھہرے توبہ ہے میں بھی کس بے عقل کے ساتھ بحث کر رہا ہوں اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ میری بیٹیوں میں بھی عقل نہیں ہے اگر ان میں ذرا سی بھی عقل ہوتی نا تو وہ اپنی جڑے کھودوانے کے لیے تمہارے ہاتھوں میں اوزار نہ دیتی ام سوری گلدار چلو کانا کھلو مجھے بھوک نہیں ہے لگاؤں کیا تمہیں ایک بھوک نہیں ہے کہ بچہ ایگو ہمارے لئے کافی ہے ٹھیک ہے نا تم ہماری طرح بننے کی کوشش نہ کرو چلو شاہ بھوش کہہ رہا ہوں نے کانا کانا چھا بابا آپ میری ہے نا ماما سے بات کروا دے فون پر کیا تمہاری ماما کا فون خراب ہے آپ نے تو کہا تھا کہ ماما کی کال آئی تھی آپ کو میں نے کب ایسا کہا میں لگ رہا تم نے خیال میں سوچ لیا اچھا آپ ٹرائے کریں شاید بیل جا رہی ہو چھا یہ لوگ کو ٹرائے کرو موسیقی کیا ہو کہہ رہے کہ آپ کے پاس کال کرنے کی ساولت میں ہے بیلنس ختم ہو گیا اوہ یار یہ تو بڑی پرابلم ہو گیا شاہ چلو یہ کام کرتے ہیں ہم کالا کھاتے ہیں اپنے خیر اکتے لئے دور بنا دو اور پر مانے تمہیں ایک سٹھوٹی سکا ہوں گا سچی ہاں چلو ہون موسیقی پاپا ہم آپ مجھے شیڈو پپٹس بنا کر رکھائیں گے نا پپٹس؟ یار وہ تو تمہاری امی کو ہی آتا تھا فلال تو میں خود ایک پپٹ بنا وہاں میں تمہیں کہانی سناؤں گا اچھی کہانی سنائیں گے اچھی ہوئی تو سن رہے نا بری ہوئی تو سن رہے مجھے ایک بات یاد ہے مجھے خیرت کے لئے دودھ بھی تو بنانا ہے اگر وہ اٹھ گئی نا تو گھر سر پہ اٹھا لے گی یا شاکر شاکر پاپا؟ جی بیٹا کھانے کے بعد کہانی ہاں ہاں سنا دوں گا لیکن کھانا کھانے کے بعد برتن سنکھ میں رکھ دے نا میں دھو دوں گا اوہو یار ایک تو یہ لائٹ پاپا منہ بہت ڈر لگ رہے ہیں اچھا اب میں تمہاری ڈر کا کچھ نہیں کر سکتا آرام سے بیٹھ جاؤ مجھے خیرت کے لئے دودھ بنانا ہے یا پتہ نہیں کہاں رکھتی تھی یہ چیزیں اور پھر ہمیشہ کہتی یہ چیز ختم ہو گئی لے کے بھی یہ آج ہو کوئی فرق نہیں یہ کیا دولو ڈب دے موسیقی گھومتی ہے زندگی دیکھتا ہوں خواب میں بس جھومتی ہے زندگی دکھ سکھ تو آتے جاتے ہیں میں دکھ ہی کیوں جھیلا ہوں پردوں کے پیچھے ایک آنگن ہے اس آنگن میں اکیلا ہوں موسیقی موسیقی اٹھو ویٹا اپنے کمر میں جا کے لئے موسیقی یار آشتے کا سامان بھی نہیں ہے موسیقی ایک ذرا بھی ادھان نہیں ملے گا میرے بھائی تم میری بلیک لس میں آ چکی ہو پچھلے تین مہینے کا ادھار چکاؤ پھر جو دل چاہے لے جاؤ سبھر بھائی کمال بھات کرتے ہو میں کسی اور دکان پر جا کے ہاتھ تھوڑی چوڑوں گا دیکھو میں سبھر سامان ہاں ہاتھ جوڑتا ہوں میرا پیار بھائی دیکھو میں کونچو پوری دکان لے کے جا رہا ہوں صرف ضرور کی چیزیں لے کے جا رہا ہوں پلیس اپچھا تھوڑی لگی کسی اور دکان پر جا کے ہاتھ جوڑا ہوں گا پلیس موسیقی دو چار چیزیں گے جاؤن خیر ہے آرام کرنے دو ورنہ اگر وہ آفت اٹھ گئی نہ تو تمہوں پتہ کیا ہوگا یہ لے ناشتہ اچھا ہے میرا ناشتہ میرا ناشتہ اچھا ہے شاہر بلدار ہی بیٹا یہ لو میں نے خیرت کا فیڈر تیار کر دیا اسے بھوک لگی ہوگی جلدی سے اسے پلا دو اور شام کو میں اپنے فون میں بیلنس علوا کے تمہاری امی سے بھی بات کروا دوں گا دلوقت مجھے دیر ہو رہی ہے اپنے انٹرویو کے لیے تو میں جا رہا ہوں بائی گھڑی تمہیں یہی بھول گیا پاپا پاپا دیکھیں منی کے موں سے جاگ نکل رہے جاؤ خیرت میری بچی کیا ہو گیا تمہیں باجی آ جائیں ناشتہ کر لے مجھے بھوک نہیں ہے کیوں کچھ ہوا ہے کیا پتہ نہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کچھ ہوا ہے کچھ بہت غلط ہاں تو ٹھیک تو لگ رہا ہے میرے شوہر گھر بچے چھوڑ کر آئیاں غلط تو لگنا چاہیے میرا خیال تمہیں کالیج کے لیے دیر ہو رہی ہے ناشتہ کرو اچھا وہ تو میں چلی جاؤں لیکن جو غلط ہو رہا ہے اس کو صرف آپ ٹھیک کر سکتی ہیں موسیقی 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 اگر آپ بچی کو لانے میں تھوڑی سی دیر کر دیتے تو بچی کی جان سے ہاتھ دے گئی اس کے پیٹ میں پوائزن پایا گیا ہے پوائزن؟ جی یعنی وہ کل رات والا دودھ؟ ہو سکتا ہے لیکن ایکسپائری دودھ سے اس طرح تر رییکشن نہیں ہوتا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے خیر آپ کی بچی کی حالت بہت زیادہ کرٹیکل دعا کریں اور ہاں کچھ ایمان ریسپشن پر ضرور جمع کراتے ہیں پلیس ڈاک شاید میں آمان جمع کروا دوں گا لیکن پلیس میری بیٹی کو بچا لیں آپ پلیس دیکھیں ہم اگر پوری پوشش کر رہے ہیں آپ دعا کریں اور پریشان میں انشاءاللہ بہتر دیں تینکی پاپا بلدار تم کیوں رو رہے ہو میرے بچے آ بیٹا ماما کو بلا جاتا بیٹا تمہاری ماں مسروف ہے بولا تو ہے میں نے تم سے لیکن پاپا آپ ان کو بلا لیں اگر آپ ان کو بتائیں گے نا منی کے بارے میں تو مسروف یہ چھوڑ کر آ جائیں گی میرا بچہا ابھی ہمیں منی کو بچانا ہے تم ہی کام کرو اس بینٹ سے نہیں اٹھنا میں جلدی سے ہو کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے آجو بیٹھ جو اور دھونا دھونا مان تو رہو شاوش اوکے میں آ رہا ہوں واقعی اور یہ سن کر تو تم حیرانی ہو جاؤ گی کہ رات چار بجے تک میرے گھر پارٹی چلے کامال ہے وہ بھی میرے سارے پرانے دوست ہے ایک بھی نیا نہیں تھا میرا مطلب ہے کہ آبے سے ریلیٹڈ کوئی بھی نہیں تھا میں اب صرف اپنے لیے چینہ چاہتی ہوں اور اگر تم چاہو تو اس کامال کو کبھی بھی جوائن کر سکتے گا کون اپنے ایک من ہول کرنا میری امی آئی ہے امی نے دوست کا ہول ہے کیا نام ہے اس کا ایشہ امبر شرزہ کون ہے ایشہ بھولی امی کیا ہو گیا اس کا نام رامین ہے تلات کے دن قاضی صاحب کی آفس میں ملی ہے اچھا آپ میری بات کناب گیا اے آپ کیا بات کریں گی ایدر دے نا فون امی اسلام علیکم اسلام علیکم میرا نام رخصانہ ہے سارا کی والدہ ہوں میں میرا فون تو آپ کی بچی کی حالت بہت زیادہ کرٹیکل ہے اور ہاں کوچھے مارل ریسپشن پہ نام را ہوں کوچھے مارل رسپشن پہ ذوری رسک و PI ، پہ جانتا ایسیان کی آسکابی ہے بازا ہے اور یہ سٹ مو دکھائی یہ دینے کا بہت بہت شکریہ اور وہ سارے وادے تورنے کا شکریہ جو تمہیں اس رات مد سے ہی تھی شکور بھائی شکر بھائی بھائی شکر اب سو بھائی اچھا کہتا سمان لیا چکو تم بہت ہو گئی اب اندر جانی نہیں دوں گا بتا رہا ہوں تمہیں شکر بھائی مجھے سوان کی ضرورت نہیں ہے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے پندرہ ہزار روپے چاہیے تم پاگل ہوگا ہو کیا شکر بھائی بچی ہی ہسپیلائز ہے یار جو بھی ہے بھائیا تمہیں ایک آنا بھی نہیں ملے گا بہت ہو گئی ہمیں بھی اپنے گھر کا چولا جلانا پڑتا ہے کیش تھوڑی ہوتا ہمارے پاس شکر بھائی یہ دیکھو میری بائیک کھڑی ہوئی ہے بیشے کس کو دکھو یار کہانا کیش نہیں ہے بائیک بیچ ہوگے تو بات بن سکتی ہے کتنے کی خرید ہوگے پندرہ ہزار چاہیے نا تمہیں مل جائیں گے شکر بھائی میں نے پچیس ہزار روپے کی بائیک لی ہے پندرہ ہزار کی تم خرید ہوگے مجبوری کا اتنا فائدہ تو نہ اٹھاؤنا چلو سولہ ہزار روپے لے لو اس سے ایک آنا بھی زیادہ نہیں دوں گا اگر بات منظور ہے تو ٹھیک ہے لے تو پھر آپ جاؤ ٹھیک ہے شکر بھائی مجھے سولہ ہزار روپے ہی دے دو یار چاہ بھی لکھ لو گاڑی تو اپنی ہے نا یار چوری کی ہے ہاں ہاں بے فکر ہو جاؤ گاڑی میری اپنی ہے میں آپ کو کاغذات بھی دے دوں گا تم پہلے کاغذات تو لاؤ گاڑی کے میں پیسے بھی دے دوں گا آپ کو پاپا مممہ کو ممی کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے اور مممہ ہمیں بغیر بتائے کہ چھوڑ کر چلی گئیں پاپا کبھی کہتے ہیں مممہ رات میں آئیں گی کبھی کہتے ہیں مممہ ایک ہفتے بعد آئیں گی انکر کچھ آئیے بٹا انکر وہ ہاں پہلے میری مممہ کو کال کر دیں گے اپنے موبائل سے بھائی آپ کی مممہ کان ہے نہیں پاتا نمبر یاد ہے آپ کو جی نمبر یاد ہے اچھا لو تو پود ہی کر دو موسیقی اے سارا چیزیں جو ہمارے موشی میں بہت آم ہیں پون بجھ رہے ہیں پون کی نہیں ڈھا رہی ہو کوئی انون نمبر سے کال کر رہے ہیں ضروری ہوگا تو میسیج کر دے گا جیسی تمہاری مرضی میں جا رہی ہوں اللہ حافظ دعا حافظ کیا ہوا اٹینڈ نہیں ہو رہا نہیں انکر آپ اپنے موبائل اپنے پاس ہو کے میں تھوڑی دے تک ادھر ہی بیٹھا ہوں کہ تھوڑی دے بعد اگن ٹرائی کروں گا چلو ٹھیک سارا چی امی بیٹا اٹھ کے تیار ہو جا رامین نے تجھ سے ملنے کے لیے وقت نکال لیا بھلا رہی ہے تجھے چلو امی میرا کہیں جانے کو دل نہیں کر رہا اے بیٹا ایسا نہیں کہتے اٹھ کے باہر نکل تازہ ہوا میں سانس لے مل ملا لوگوں سے ساری زندگی تجھے اس جلاد اور اس کے پلوں کے انتظار میں اور روگ میں تھوڑی بیٹھنے دوں گی میں امی آپ کی رامین سے کب بات ہوئی ارے صبح ہی تو کر آئی تھی تنہیں بات بھول گی ابھی اس کا فون آیا تھا میرا فون پر آپ لوگوں نے نمبرز بھی ایکسچینج کر لیے اور کیا ارے تیری ماں کی یہی تو خوبی ہے بیٹا آواز سن کے بھاپ جاتی اگلا بندہ کیسا ہے اور رامین انتہائی خاندانی لڑکی ہے تجھے اس سے ضرور دوستی کرنی چاہیے چل اٹھ جا کے ملنے سے امی اٹھ جا آجا آمی بیٹھیں آجا بیٹا نکلے گی تو دل بہلے گا نا اس طرح تو گھر میں بیٹھے بیٹھے تنگ آ جاتا ہے بندہ گھٹن ہونے لگتی ہے جا شابہش اچھی سی تیار ہو جا اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا اٹھ جا ہمیں میں پاوچ بھول گئی تھی اپنا آدھے راستے سے باپرس آئیے ہمارے مطلب کی لڑکی ہے ہمارے مزاج کی اس کو طلاق پر اکسائے گی اسی لئے بھیج رہے ہوں ٹھیک ہے میں جیسے آپ سوچ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے میں بس آفیس سے آکے بات کرتا ہوں دی رو رہی ہے چل اللہ حافظ اللہ حافظ ہاں ہاں ہلو بیلال بھائی کہا آپ لیکن مطلب مطلب؟ مطلب یہ میں کب سے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی بیل بجا رہی ہوں کوئی دروازہ ہی نہیں کھول رہا ہاں وہ ہم لوگ صرف گھومنے کے لئے باہر نکھل رہے ہیں باہر گھومنے؟ لیکن آج آپ کا انٹرویو نہیں تھا کیا؟ جار وہ کینسل کرنا پڑا اور گلزار بھی بہت زیاد کر رہا تھا اچھا میں نے سوچا تھا کہ آپ کے غیر محجودگی میں میں بچوں کے ساتھ کچھ وقت گلزار لوں گے گلزار تو بہت تنگ کر رہا ہوگا بات کروائیں میری اس سے وہ اصل میں میں بچوں کے لئے پانی دینے آیا ہوں اور گلزار جو ہے وہ منی کے پاس ہے ہم شام تک واپس آجائیں گے آپ ابھی واپس چلے جاؤ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اوکے خدا حافظ بار بار ٹرائی کر رہا لیکن بیٹر نمبر لگ نہیں رہا چھا انکر کوئی مسلا نہیں ہے انکر ایک اور نمبر یاد آیا اچھا بتاؤ 0334 789 055 مگر اس نمبر پہ بہل ہی نہیں جا رہی اچھا پہ 8 سے پہلے 6 ہوگا ہمیں پکہ یقین نہیں 8 سے پہلے 4 ہے اس پہ پکہ یقین ہے ہاں بہل جا رہی اس پہ ہاں بہل جا رہی اس پہ ہلو 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 افروس کھالا ہاں گل سار بیٹا کہاں ہوں آپ لوگ ابھی میری آپ کی بابا سے بات ہوئی کھالا ممہ کھا ہے آپ کو بدے منی کی طبیعت بہت کراب ہے اور ہم سب ہسپیٹل میں ہیں کونسے ہسپیٹل میں ہیں کونسے ہسپیٹل میں ہیں اچھا گلزار میں آ رہی ہوں تم پھون رکھو میں آ رہی ہوں تینکیو انکل ٹھیک ہے بٹا موسیقی موسیقی ہاں افروس ہلال بھائی بڑے افروس کی بات ہے آپ نے مجھے پرایا سب چور مجھ سے بات چھپائی وہ نہیں ہوسپیٹل آئیز اور آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں مجھے آپ سے امید نہیں تھی وہ دراصل افروس میں میں آ رہی ہوں وہاں پہ اب ادھر ہی بات ہوگی مجھے گلزار نے ہوسپیٹل کا نام بتا دیا بھائی پریز پراہ دیس ٹھائی کہاں چڑے گئے تھی تم سے کہا تھا نا کہ تمہیں تری رکھو پاپا آپ نے منی کے بارے میں ممہ کو نہیں بتایا اور افروس کر لے کبھی نہیں آپ کیوں چھپا رہے ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ ممہ کا فون خراب ہے لیکن بیل تو جا رہی ہے چلو 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 میری لائف کا پہلا ٹرین ٹرپ وہ پہلی ہوا اچھا پہلی میں بیٹھی ہی نا تو مجھے لگ رہا تھا میں ہی زندگی واپس آگے گئے مجھے لگ رہا تھا میں پہلی بار سانس دے رہی ہوں ہی اچھی ہوا دی سارا ہاں تو مجھے سن رہی ہونا ہاں اور جب ہم انسا پہنچے ہیں نا تو میری کامی نام کے لڑکے سے ملاقات ہو بہت مزائیہ تھا چوبیس گنتے بس جوک سناتا ہساتا رہتا تھا شروشو مینا مجھے بہت زہر لگتا تھا کیونکہ اس کا ہر جوک میں تارگیٹ میں ہوتی تھی لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ میں تو اپنے آپ کو خودی تارگیٹ بنا رہی ہوں کیونکہ جب میں اپنی لٹکیوی سی شکل بنا کر بیٹھی رہا ہوں گی تو میری بھی میرا مزاق ہو رائے گا تاک کوئی مجھے خوش کرنے کی کوشش کرے گا سارا تو مجھے واقعی میں سن رہی ہو نا ہاں سن رہی ہوں میں اچھا چلو چلتے ہیں لیکن ابھی تو آئے ہیں یہاں تو ابھی ابھی آنے کا فائدہ کیا ہے میں صرف یہاں گلاس اور نپکن سے بات کر رہی ہوں تم تو کہیں اور ہی خوئی ہوئی ہو نہیں نہیں رامین ایسی کوئی بات نہیں ہے میں میں سرسل رہی ہوں تمہیں تم اپنے آپ کو سن رہی ہو رہی ہو مجھے کیسے سنو گی میرا گلاس آدھا ہو گیا اور تم نے ابھی تک بھی دنگ نہیں کیا کیا کروں میرا آنے ہر جگہ پر موجود رہنا باپ مشکل ہے میری میرا گھر بکھ رہا ہے میرے بچے مجھ سے جدا ہو گا کیا کروں میرے کالسا گھر سارا ہاں وہ گھر جو تمہارا کبھی تھائن ہے ہر عورت کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا ایک اچھا گھر ہو بچے ہو شوار ہو صرف یہ تم نے ہی سوچتا ان فیکٹ عورت ہی مرد کو گھر بنا کر لیتی ہے عورت سے پہلے مرد کو گھر بنا تو دور کی بات ہے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے تکر صلیقہ نہیں ہوتا عورت کی تو خمی میں یہی بات ڈالی گئی ہے کہ وہ گھر بنائے اور وہیں تک محدود رہے لیکن مرد بھی تو گھر والا بن کر روز اپنی عورت کے پاس آئے نا یہ کیا روز تانے دے کر سو جاتا ہے صبح اٹھ کر نرسری کے بچوں کی طرح نقری دکھا کر آفیس چلا جاتا ہے اور اینڈ میں تین طلاقے دے کر عورت کو بے دخل کر دیتا ہے موسیقا موسیقا